بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ تلاوت کا طریقہ اور مسائل قرآن کریم میں چودہ ایسی آیات ہیں جن کو خود پڑھنے یا کسی کی زبان سے سننے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے پارہ نمبر سترہ کے آخری رکو میں بھی ایک آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کرنا ضروری تو نہیں مگر کر لینا بہتر ہے سجدہ تلاوت کرنے کے لئے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اُلکم از کم تین بار تسبیح سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھا لیں بس سجدہ ہو گیا تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانے نہیں جائیں اگر ایک آئر سجدہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار پڑی گئی یا سنی گئی یا پڑی بھی اور سنی بھی گئی تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کہیں آیاتیں سجدہ پڑی گئیں تو جتنی آیتیں پڑی گئیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اگر ایک آیت سجدہ کو جگہ بدل بدل کر بار بار پڑھا تو جتنی جگہیں بدلی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جگہ بدلنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک دو تین قدم چلنا ایک ہی جگہ پر عملے قصیر کرنا چھوٹی مسجد یا چھوٹے گھر یا کمرہ یا کوٹھڑی میں مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس کے حکم میں ہوگا سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد ان دعاوں کو بھی پڑھنا چاہئے میرے چہرے نے اس پروردگار کے لئے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی بہترین انسانی صورت بنائی اور محض اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں کھولی پس بڑا ہی برکت والا ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے